فیلم پدما وطی پر بیان بازی کو لے کر سپریم کورٹ نے کے اندر کو پھٹکار لگائی ہے کورٹ نے ایک پی آئی ایل پر سنوائی کی دوران سنسر بورٹ کی کلیرن سے پہلے ذمہ دار پدوں پر بیٹھے لوگوں کی بیان بازی پر سکتی دکھائی اور کہا کہ اس سے فیلم کے خلاف ماحول بنتا ہے فیلم پدما وطی بیواد پر آئے آئے دن منتری سے لے کر سانسا تک بیان بازی کر رہے ہیں ایرانی یہ ہے کہ اس فیلم کو اب تک نہ تو سنسر بورٹ نے ریلیس کیا ہے اور نہ ہی بیان دینے والے میں فیلم دیکھتے ہیں فیلم پدما وطی کو لے کر کافی ورود ہو رہا ہے یہ فیلم ایک دسمبر خود ریلیس ہونے والی تھی اب اس کو پوسپون کر دیا گیا ہے اب اس پورے ورود کے چلتے ایک پی آئی ایل داخل کی گئی سپریم کورٹ نے اس پی آئی ایل کا جواب دیتے ہوئے یہ بقاعدہ کہا گیا کی آخر کیسے کئی منتری اور نیتا اس پر انرگل بیان بازی کر رہے ہیں مالکرشنو ہمارے ساتھ ہے مالکرشنو پوری خبر بتا دیکھیں سپریم کورٹ میں جو یہ یاچکا گئی تھی پدما وطی کو لے کر کے اس یاچکا میں سپریم کورٹ نے بہت ہی بنیادی سوال اٹھایا ہے اور سنٹر سے یہ پوچھا ہے کہ آپ اس بات کا جواب دیں کہ جس فیلم کو سنسر بورٹ نے ابھی پاس نہیں کیا ہے جو فیلم ابھی سنسر بورٹ کے پاس بچارہ دین ہے اس کے اوپر زمیدار لوگ بڑی بڑے ہو دے پر بیٹھے لوگ کس طرح سے ستارفجنک طور پر پر تکریہ دے رہے ہیں سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ اگر فیلم کو لے کر کے لوگوں میں کوئی چرچہ ہوتی ہے یا لوگ آپس میں بات کرتے ہیں یہ بات الگ ہے لیکن جو لوگ سنویدانی پدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو اوچھے اوڈے پر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ذمہ دار پدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اگر ایسے لوگ ستارفجنک طور پر کچھ بیانبازی کرتے ہیں کسی فیلم کو لے کر کے تو اس فیلم کو لے کر کے پرویڈس پیدا ہوتا ہے اور سینٹر کو اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ آخر اس طرح کی بیانبازی کیوں ہو رہی ہے اور کس طرح سے ہو رہی ہے یعنی سپریم کورٹ نے اس بات کو غلط مانا ہے جس طرح سے لگاتار ایک کے بعد جس میں کئی منتری شامل ہیں سانسد شامل ہیں ان لوگوں نے فیلم کو لے کر کے جس طرح سے ویروہ جتایا تھا اور اس کو لے کر کے سپریم کورٹ نے آپ ناراض کی دکھائی ہے بہت ہوں شکریہ زیادہ کرکھ لے آپ کا لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہی ہے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے